اسلام علیکم شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے اور اپنے کچن سے ناشتہ جو صبح ہوتی ہماری تو ناشتے کے لئے یاریاں کرتی ہیں خواتین تو ہم بھی اپنے کچن میں آگئے فرمایشی دور سٹارٹ ہو جاتے ہیں ناشتے کے لئے اس کو کیا کھانا ہے سکرمبر لائک کھانا ہے آم لیٹ لینا ہے یا بوئل اگ لینا ہے سات پراتھے بنا کے پہلی میں نے رکھ دیا تھے وہ اس کے پیڑے بغیرہ بنا کے گھی بغیرہ لگا کر کسی کو تین ایک کا کھانا ہوتا ہے اور کسی کو ٹو ایکز میں کھانا ہوتا ہے ہم اور رشید صاحب جو ہیں وہ ایک ایک انڈہ لیتے ہیں بچے تین اور دو انڈے کھانا ساتھ سا چائے بھی بنانے کے لئے ساتھ ہی ہم لوگ سرف کرتے ہیں چائے بھی ساتھ ہی ہم لوگ نا ہم لوگ بات میں نید پیتے ہیں چائے پہلے بھی کم ہی تھے چھوٹی بھالے دین ہی بنتے ہیں تو وہ بھی اب کم ہو گیا چھوٹی بھالے دین بھی کم ہو گیا ہے یا تو رسک لے لیجئے یا براون بریڈ لے لیجئے اچھا یہ ہمارا جو اگ ہے میں تو سپائسی لور ہوں تو ہری مرچے وغیرہ مجھے ضرور چاہیے ہوتی اپنے کھانے کے اندر ہزبین کا ہے اگ پندر ہے اور تماتر اور پیاس بھی ایٹ کرتے ہیں اس کے اندر لیکن یہ کہ ٹائم کا اگر شوٹیج ہو تو پھر میں جلی جلدی اس طرح نمٹا لیتے ہیں پٹا لیتے ہوں نمٹا لیتے ہوں پٹا لیتے ہوں بڑے سابزادے جو پینٹ بٹر کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا ڈالتے ہو اپنہ ناشتہ وہ تیار کر رہتے ہیں ان کا بنانا نہیں پڑتا صرف مکس کرنا پڑتے ہیں پاوڈر ہوتا ہے اور پینٹ بٹر بغیرہ کے ساتھ اور پراتے شراتے تو بلکل ان کی اس میں ہے ہی نہیں بک کے اندر لوگ ان کو دیکھے ایسے سرپرائز نہیں ہوتے واقعی انہوں نے کر کے دکھایا ہے بنائیں گے ان کے اوپر بھی لوگ سوچ نہیں بناؤں گی دیکھیں دیکھیں اس طرح کی اپنا ویڈیوز انہوں نے کس طرح گولڈن اگزامپل سیٹ کی ہے یہ پراتوں کی باری آگئی اندروں کے ساتھ ہی جیسا میں نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا اس کو خوشکا نہیں لگتا ہے ڈرائیوو نہیں لگتا ہے فلار تو اس کے لئے تھوڑا سا مانے گھی اوپر سے لگائے گا تاکہ چپکے نہیں ہیں سر فیس کے اوپر ہم تین ہمارے تین پراتیں اچھا اس کے بعد اب بوریت شروع ہو گئی تھی تو کیا کرنا ہے تو اس کے لئے ایک یا دو دن پہلے مکرامے وغیرہ مجھے بنانے کا ہو رہا تھا تو اس کے لئے امازون سے مکرامے ڈوری اس کے رنگز یہ سب مگایا تھے یہ دیکھیں اس کے براؤن میں اور مرون کلر کے اندر ڈیفرنٹ بیٹس آئے اس کے اور مکرامے کی ڈوری آئی تھی اس کے اور سالورنگ آئرن بہت مجھے چاہیئے تھا وہ بھی تو وہ بھی مگائی تھی میں کہا چلیں دکھائیں آپ کو کیا مگایا تھا اور کیا آیا اور اس کے علاوہ اور جو این سے الگ لے کر آئی تھی بیٹس وہ اڈا در سمائے یہ دیکھیں ڈیفرنٹ ہر سائز کے تھے بہت بڑے سائز کے نہیں تھی لیکن میڈیم تک جا کے وہ سمال ٹو میڈیم کے اندر اچھا ہے تھی اور یہ سالورنگ آئرن اس کی ضرورت پڑتی ہے کرافٹ روگ کے لئے میں پس نہیں تھی تو میں کہ چلیں پھر اس کو بھی اور کرتے یہ دیکھیں بس بس ان لائن کا یہ ہے فائدہ کہ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں کوئی چیز ہی چاہ رہے ہیں تو اب ریٹرن کریں لیکن بہت تمیز طریقے سے اس کی پیکنگ ان پیکن کریں اور سمان جی ٹوز اولز ہوں سب تنیز طریقے سے ریٹرن کر دیں اور ایکسچینج کرنے کا آپشن دون ہوتے ہیں اس کے اندر اب دیکھیں خطرنات طریقے سے کریں جبکہ ہمارے پاس اس کو اپن کرنے کے لئے لیکن یہ کہ میں گئی نہیں وہاں پر اور میں نے جو کھینچی رکھی تھی اس سے شروع ہوگی جبکہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن چلیں ماف ہے اب یہ باقی ٹوز اس کے اندر ہیں اچھا ایرن یہ گرم ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر سیٹ کرنے کے لئے دیکھیں اس کا وائر بھی دیا تا ملٹ کر کے اس کسی چیز کو کرنا یہ دیکھیں اس کا کہ جب یہ گرم ہو جائے تو اس کے اوپر اس کو یوں کر کے لگاتے ہیں یہ نوزل ڈیفرن نوزل وغیرہ بھی دیے ہوئے تھے اس کے یہ سب چیزیں چھوٹی چھوٹی گھر میں ہونے ہی چاہیے کام آئی جاتی ہیں اچھا یہ اورنج کلر کا مجھے سمجھ نہیں آرہا یہ کیا ہے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا پھر ہزبین نے فکس کیا اس کو کہ وہ آن این آف کرنے کا جو ہوتا ہے نا یہ وہ چیز ہے یہ نکل گئی اس کے اندر سے خیر وہ فکس ہو گیا تھا اتنا کوئی بڑا نہیں تھا اچھا یہ والا جو میرا سامان تھا یہ سارا جو تھا اپنے بیٹس اس کے اندر وہ ڈیفرنٹ بیٹس وہ وڈ بیٹس ہیں سارے وڈے نہیں سارے یہ سب پہلے میں نے گیدر کر لیا کہ مجھے کیا کیا بنانا ہے اور کتنا میپا سامان ہے اس کے لئے پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوپیل کی کھانی کی مجھے تیاری کرنی تھی وہ سب چیک کرنے کے بعد اور کہ ہاں بھئی جو میں نے سامان مگایا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر میں کچھن میں آئی اور یہ جلی سے جیسے میں بتاتی ہوں کہ آئل کے اندر سارا چیکن جو میں فرائے کرتی ہوں پہلے اچھے طریقے سے اس کو فرائے کیا کلر دیا اس کو اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے کہ ہیک نہیں آتی چیکن کے اندر وہ ہوتی نا بسان بھی کہتے ہیں ہیک بھی کہتے ہیں تو وہ چیز نہیں آتی اس کے اندر جو باز کھانوں کے اندر آ رہی ہوتی ہے اچھے طریقے سے اور اس کا جتنا ہی پانی وغیرہ ہے جو بلڈ وغیرہ وہ سب ہو جاتا ہے اور آئل جو بلکل الگ ہو جاتا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں پانی ہے ابھی اس کے اندر یہ سب ڈرائ ہو جائے گا اور پورا آئل جو نا صرف آئل ہی رہ جائے گا اس کے پین کے اندر اور گوش جو گلابی ہے نا وہ کلر میں آ جائے گا تھوڑا سا کلر آ جائے چھوٹے پوٹین جس کی ایسے بہت اچھا کھانا بن جاتا ہے یہ دیکھیں کلر آگیا اس کے اوپر بوٹیوں کا سائز بھی تھوڑا سا شرنگ ہو جاتا ہے اچھا اس کے ساتھ میٹھا بھی مجھے کچھ بنایا تو سمجھ نہیں آ رہا تھا میٹھے میں کیا بنایا انسٹینٹ مطلب جلل ہی بن جائے کچھ تو یہ فوڈ کلرز لے کر آئی بھی تھی یہ ہر چیز میں میں اپنے جانا وہ پینٹری کے اندر کوشش میری ہوتی ہے ہر چیز گھر میں وہ کنڈنس ملے لے کر آئے پہلے کے رکھے ہوئے تھے یہ کوکونٹ میں نے لے کر آئی تھی کیونکہ کوکونٹ زیادہ دن رکھ نہیں سکتے سمیل آ جاتی اس کے اندر تو یہ میں لے کر آئی تھی کیونکہ کوکونٹ اسے میکارونز بھی بہت اچھے بنتے ہیں یہ کوکونٹ کے اندر کنڈنس مل دالا تھا صرف کنڈنس مل نہ کوئی دودھ نہ کچھ بھی نہیں اور پھر اتنا اس کے اندر اٹ کرنا ہے کہ لڈڈو کی شکل اس کی آ جائے کوکونٹ لڈڈو بن جائے اتنا ڈالا تھا اور پھر ڈیفرنٹ کلرز دینے تو ڈیفرنٹ پلیٹس کے اندر اس کو اپنے حساب سے ڈیوائٹ کر لیا تھا اس پورے مکسچر کو دو کلر دینے دو میں کر لیا تین دینے تین اب جیسے میں نے یہ یلو گرین اور پنک کلر دینا تھا اور کپککس کے جو وہ ہوتے ہیں اپنے کیا کہتے ہیں اس کو چلو کچھ بھی کہتے ہیں سمجھ جائے گا خودی تو شیٹس شیٹس کہ لیجئے یا کپکک کے جو ہوتے جس کے اندر سرف کرتے ہیں تو وہ لینے کے بعد اس کے اندر اس کو رکھ دیا تھا اور اس کو ڈیکوریٹ اپنے ساب سے کرنے بس اس کے بعد وہ بھابی کو لینے کے لیے چلے گئے بھاتی جی کو بھابی کو لینے کے لیے چلے گئے ہم اور ہزبن بھابی 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 بھاباsam بھابی بھابی مجھے سے خوشی ہوتی ہیں گھر میں کوئی آتا ہے اپنے نصیبوں سے لے کر آتا ہے ہم میں بھی مزہ آتا ہے ظاہرہ ہم بھی کسی گھر جاتے ہیں تو برکت ہی برکت ہی ماشاءاللہ محبت ہی محبت ہی بس اس کے بعد پر ہم لوگ ہسپیل چلے گئے تھے کھانے سے فارغ ہو کر وہاں جا کے بیٹھے تھے پھر رات ہو گئی وہی پر ہی ہم لوگوں کو کچھ وقت ہم لوگوں نے وہاں پہ گزارا ہم ویٹ کر رہے تھے ہزبین گاڑی لے نکلے گئے کیونکہ پارکن یہاں پہ نا قریب نہیں تھی دور ملتی ہے جگہ وہاں پر ریزرو ہوتی ہیں پارکنگ سے کیا ہے کیونکہ میں نے تو یہاں پہ پارک نہیں کی تو اس لئے مجھے نہیں پتا ہزبین گاڑیاں پارک کر کر آ رہے تھے خیر بس پھر اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے نکلیں اجزہر ٹائے وہاں سے پھر اپنا جو بھی آرڈر وغیرہ کیا بس امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور انشاءاللہ ملیں گے کسی نئے ویلوگ کے ساتھ اور دعاوں میں یاد رکھئے اور آپ لوگ بھی میری دعاوں کے اندر ہیں اور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ پتہ تو چلے کہاں ہیں ہم اللہ حافظ میکنم میکنم ی میکنم درب میکنم یا stable